اسلام علیکم آج زندگی کا ایک اور سال گزر گیا یعنی آج میری سالگیرہ ہے اور اس موقع پر مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے اچھا کام یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب سے معافی مانگے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے جن کا جتنا مجھے خیال رکھنا چاہیے جتنی کیر کرنی چاہیے میں اتنا وقت انہیں نہیں دے پاتا ہوں اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں ان سے معافی مانگتا ہوں ٹیم سریعام کے جانباز آپ لوگ جتنی محبتیں نشاور کرتے ہیں جتنا وقت دیتے ہیں ٹیم سریعام کے کاؤز کو جس طرح سے مجھے آپ کو ریسپونڈ کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر جس طرح سے ہر جگہ ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں وہ بھی نہیں کر پاتا ہوں اپنی نالائکی اور ناہلی کے وجہ سے میں آپ سے بھی معافی کا خاصتگار ہوں میرے دوست جن کے ساتھ ہسنا کھیلنا بہت ہوا کرتا تھا کچھ سالوں پہلے تک کچھ مہینوں پہلے تک اب ٹائم اس کے لئے بھی نہیں نکل پاتا ہے سو میں اپنے دوستوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اور خاص طور پر حالیہ دنوں میں مہینوں میں سالوں میں جن لوگوں کو میری ذات سے یا میری کسی بات سے کوئی دکھ پہنچا ہو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں خاص طور پر ابھی یہ حالیہ سعید غنی صاحب کے واقعے میں میں اپنے موقع پر قائم ہوں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر تعلیم کے حلقے کے اندر سکول کے اندر گدھیں نہیں بندے ہونے شاہی ہیں لیکن اگر میرے لہجے میں کوئی زیادہ کڑواہٹ تھی میرے لفظوں کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا زیادہ کسیلہ پن تھا اگر میرے بولنے میں تو میں سعید غنی صاحب سے بھی معافی کا خاصتگار ہوں اگر میرے پیارے میٹھے سندھی بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے ان سے بھی معافی کا خاصتگار ہوں ان سے بھی دونوں ہاتھ باندھ کر معذرت چاہتا ہوں میں نے کال ایک سچ بولا ٹویٹ وات ٹویٹس کے ایک ٹویٹ تھا جس میں ایک سچی بات کی جو میرے دل میں تھی اس سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو سچ بولنے سے بھی سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گا لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اس پر بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں بڑا گھٹن کا ماحول ہے بہت پریشانیاں ہیں گھروں کے اندر بند ہیں لوگ انسرٹینٹی ہے بے یقینی ہے اسی لئے ہمیں سوشل میڈیا پر بہت نفرت غصہ گالیاں برے برے ٹویٹس اور برے برے کومنٹس نظر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی ریت ڈالنی چاہیے ایسے موقع پر وہ بھی سالگیرہ کے دن کہ معاف کیا جائے معافی مانگی جائے درگزر کیا جائے پاکستان کا سوچا جائے آگے بڑھا جائے پاکستان زندہ بات موسیقی